ریڈیو صدای خوریت جمہور کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد تاریخ خصوصی اپ ڈیٹ کے ساتھ مقبوض جمہور کشمیر میں معصوم کشمیریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں تینات بارتی فوجی انتہائی گئر پیشورانہ اور بد اخلاق ہیں انتہائی بزدلی کا مظہرہ کرتے ہوئے بارتی فوج اکثر و بیشتر کنٹرولائین پر رہائش پذیر عام شہریوں کو نشانہ بناتی ہے جس سے کنٹرولائین کے آس پاس رہنے والی لوگوں کو نہ صرف برسوں سے جانی نقصان بلکہ بڑے پیمانے پر رہائشی مکانوں کی تباہی سے بھی دوچار ہونا پڑا مقبوض جمہور کشمیر میں بستیوں کا کریک ڈاؤن محاصروں اور کھانہ تلاشوں کے دوران بھی بارتی وردی پوچھ دریندے ماسوں بچوں اور خواتین کو بھی نہیں بخشتے ایک نچلی سطح پر بارتی فوجوں نے دسمبر دوہزار بیس میں آزاد کشمیر کے چڑی کورٹ سیکٹر میں اقوامی متحدہ کی گاڑی میں سوار اہلکاروں کو بھی حملے کا نشانہ بنایا یہ اطلاعات اکثر سامنے آتی رہتی ہیں کہ بارتی فوج کے سینئر افسران اپنے ماتھت فوجوں کے ساتھ ناروا اور برا سلوک کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بارتی فوجی انتہائی اقدام کرنے سے گریز نہیں کرتے مقبوضہ جمہور کشمیر اور بارت کی دوسری اشوری زدہ ریاستوں میں تینات بارتی فوجی چھٹی ناملنے اپنے افسران کے ناروا سلوک ان علاقوں میں بارت مخالف حالات ہر وقت حملوں کا خوف گر اور بال بچوں سے دوری ہے بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آ چکے ہیں جب بارتی فوج کے سینئر افسران بد انوالی میں ملاوس پائے گئے تھے بارتی فوج میں بڑے پیمانے پر ادارہ جاتی فقدان پایا جاتا ہے بطور ادارہ بارتی افواج میں ترجیحی ترقیاں عام ہیں اب تو بارتی افواج ہندوتوہ نظرے کی پیروکار بن چکی ہیں بارت کے موجودہ چیف آف ڈیفین سٹاف جنرل بپن راوت کو ہندوتوہ نظرے کی حمایت کی بنیاد پر ہی بارت کے پہلے چیف آف ڈیفین سٹاف کی حیثت سے ترقی دی گئی بارت میں شہریت سے مطالق ترمیمی بل کے خلاف احتجاج اور مظاہروں نے جب پورے بارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو بپن راوت نے مظاہرین کے خلاف سکت بیان دیا تھا جس پر بارت کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے بپن راوت کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے اپنے کام سے کام رکھنے کی تمبہ کی تھی مسلح بارتی افواج سیاست کی بینٹ چٹ چکی ہے فستائی بی جے پی نے بارتی افواج کو اس قدر سیاست زدہ کیا ہے کہ بارتی افواج کو اب موڈی کی سینہ اور موڈی کی فوج سے تعبیر کیا جاتا ہے بارتی فوج کے سابق لپنر جنرل ایچس پن ناغ نے نشان دہی کی ہے کہ بارتی فوج کا سیاست میں ملاوث ہونا تشویشناک رجحان ہے جنرل پن ناغ نے اس بات کو بھی باعث تشویش قرار دیا ہے کہ بارتی افواج کے اعلیٰ افسران مذہب اور حکمران جماعت بی جے پی کے ساتھ بہت قربت کی شناخت بنا چکے ہیں جو فوج جیسے ادارے کے زوال پذیر ہونے کے لیے ایک حقیقی عمر ہے خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا